نحمده و نسلی و نسلم على رسولِهِ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخش اللہ من عبادهِ العلماء صدق اللہ و مولانا العظیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ و صحابیکہ یا حبیب اللہ وجب الاحترام علمائی کرام و موزز و محترم حاضرین و سامعین جس سستی کی یاد میں ہم آج یہاں بیٹھے ہوئے ہیں رب زلجلال نے انہیں بہت سارے اصافِ حمیدہ سے مالا مال فرما رکھا تھا اور اس میں سے ایک وصف جو اونچہ نظر آتا ہے وہ ان کا تقویٰ تھا رب زلجلال نے انہیں تقویٰ کی دولت عطا فرما رکھی تھی اور یہ فیصلہ ان کے جنازے نے کیا میں نے جب جمعہ شریف پڑھانا شروع کیا تو میرے شیخِ طریقت آفتابِ طریقت محتابِ شریعت فخرُ السادات سیدُ السادات حضرت علامہ پیر سید مراتب علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ میں ایک دن جمعہ پڑھا کے آیا تو مجھے فرمانے لگے رانہ صاحب جب آپ جمعہ کی تقریر شروع کرتے ہیں تو کتنے کوئی لوگ وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں آپ کے آنے سے پہلے تو میں نے ہاتھ باندھ کے ارضی پیش کی حضور تھوڑے سے بندے ہوتے ہیں آگے سے شیخِ کامل فرمانے لگے رانہ صاحب جو خطیب جو خطابہ متقی ہوتے ہیں نا مجمع ان کی مسجدوں میں ہوتے ہیں پھر یہ جملہ سنیں آپ فرمانے لگے رانہ صاحب جو وائزین خطیب متقی ہوتے ہیں مجمع ان کی مسجدوں میں ہوتے ہیں کئی سال گزر گئے ہیں حضرت کو یہ بات فرمائے ہوئے لیکن جب میں جنازے پہ حاضر ہوا تو مجھے اپنے شیخِ کامل کی یہ بات یاد آئی کہ ہر میت کے جنازے پہ لوگ نہیں جمع ہوتے نہ علماء جمع ہوتے ہیں نہ فقہاء جمع ہوتے ہیں نہ صوفی جمع ہوتے ہیں نہ کاری جمع ہوتے ہیں ہر میت کے جنازے کو یہ سعادت ہی نہیں ملتی کہ اس کے اندر کثیر تداد کے اندر لوگ جمع ہوں یہ وہ میتوں کے جنازے ہوتے ہیں جن کے اندر کثیر تداد میں علماء شیوخ و حفاظ اور صوفی حضرات موجود ہوتے ہیں جنہیں رب زلجلال نے تقوی کی دولت عطا فرما رکھی ہوتی ہے قبلہ حضرت جانے والے اپنے دل میں وہ تقوی سمائے ہوئے تھے کہ شرک و غرب سے لوگ اور اونچی پگبوں والے لوگ اونچے احدوں والے لوگ بڑی دور دراز سے آپ کے جنازے میں شرکت فرما رہے تھے اور دوسری بات یہ ہے کہ ساری زندگی جو آپ نے تعلیمِ قرآن کی خدمت کی ہے آپ نے قرآن کے ساتھ عشق اور صحبِ قرآن کے ساتھ عشق کیا یہاں تک کہ جب علماء کنونشن یہاں پر ہوتے میں بھی کبھی کبھی حاضر ہوتا آپ علماء کو اتنے درست سے سمجھاتے فرماتے اور نہیں کچھ کر سکتے تو محلے کے بچوں کو نازرہ قرآن ہی پڑھنا سکھلا دو میں کہتا ہوں یارو جو بندہ قرآن سے محبت کر کے جاتا ہے اسے ملتا کیا ہے کنز العمال کے اندر حدیث ہے دسویں جلد کے اندر حدیث نمبر اٹھائیس آزار چھے سو چورانوے ہے میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا قرآن رجل القرآن جب کوئی بندہ قرآن پڑھ جاتا ہے اور صرف قرآن پڑھتا نہیں بلکہ کیا کہتا ہے وحتشا فی احادیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جی برکر مصطفیٰ کریم کی احادیث کا بھی متعلق کر لیتا ہے اور تیس نشان کیا ہے وقانت ہونا کا غریزتن اور وہ اخلاق والا بھی ہوتا ہے تین اصاف میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک تو قرآن پڑھ جاتا ہے دوسرا احادیث مصطفیٰ پڑھ جاتا ہے اور تیسرا اخلاق والا ہوتا ہے وہ بندہ جو ہے ہر ایک کے ساتھ میل ملاب بڑے اونچھے درجے کا رکھنے والا ہوتا ہے اسے انام کیا ملتا ہے آج دنیا میں یہ بہار لگی ہوئی ہے کہ وہ موجود نہیں اور ہم ان کی یاد میں رویٹھے ہیں سنو نبی علیہ السلام کا فرمان میرے آقاِ کونین نے فرمایا کانا خلیفتم من خلفاء الانبیاء نہیں اونچی واہ سے کہو سبحان اللہ یہ اپنا اپنا مقدر ہوتا ہے وہ اپنی اپنی جو ہے وہ قسمت ہوتی ہے کہ اس اسٹیج کی اوپر آ کر کوئی مصطفیٰ کی سنا شیروں میں کرتا ہے اور کوئی مصطفیٰ کی سنا خانی ان کے الفاظ میں کرتا ہے سارے عظمتوں والے ہیں سارے نصیبوں والے ہیں اور سب کو کوٹا سرکار کی بزم سے ملتا ہے پر سنو جو قرآن پڑ جاتا ہے اور قرآن سے لبریز ہو جاتا ہے اور پھر مصطفیٰ کے فرمان سے لبریز ہو جاتا ہے اور وزہ دار ہوتا ہے با اخلاق ہوتا ہے علاقے کے لوگ اس کی حیاء کرتے ہیں یارو وہ انام کتنا پاتا ہے فرمایا وہ صرف علماء کا خلیفہ نہیں ہوتا وہ صرف صوفیوں کا خلیفہ نہیں ہوتا وہ صرف پھر تاجدار گورڑا کا خلیفہ نہیں ہوتا وہ صرف پیر سیال کا خلیفہ نہیں ہوتا وہ صرف پیر پتھان کا خلیفہ نہیں ہوتا وہ رب زلجلال کی بارگاہ میں یہ مقام پتا ہے کہ اللہ کے نبیوں میں سے کسی نبی کا خلیفہ ہوتا ہے اللہ کے نبیوں میں سے کسی نبی کا خلیفہ ہوتا ہے ہوں گے سارے نبیوں کے خلیفے سارے نبی اونچی شان والے ہیں پر جس نے ساری زندگی مصطفیٰ کے ترانے گائے ہو وہ میدان کیسا ہوگا جب میرا نبی عسائی عباسہ کا رب کا مقام محمودہ پہ کھڑا ہوگا اور پھر اعلان ہو رہا ہوگا جو مصطفیٰ کے خلیفہ ہیں وہ آ جائیں آ جائیں آ جائیں آ جائیں مقام کیا ملے گا کانا صف کانا یوم القیامہ اذا کانا یوم القیامہ صفت منابر من رہب علیہا قباب من فدت منددتن بالدر والیقوت والزمر جلال حسندہ سوال استورت سم ینادی منادی من الرحمان این من حملہ الہ امت محمدین علمہ یریدو وجہ اللہ یریدو الہ وجہ اللہ حتی اجلسو علی حاضح المنابر حتی تدخل الجنہ فرمایا حشر کے مدان میں مصطفیٰ کے خلیفہ کے لیے اعلان ہوگا کس طرح ممبر لائے جائیں گے سونے کے لاتو ہوں گے چاندی کے ریشم کے پردے چمک لٹک رہے ہوں گے پھر اعلان ہوگا جو مصطفیٰ کریم کے خلیفہ ہیں آ جائیں اور ان ممبروں کے اوپر چڑ جائیں اگر آپ نراز نہ ہوں تو مجھے کہنے دو اعلان ہوگا آ جائے مصطفیٰ کریم کا ابو بکر صدیب آ جائے مصطفیٰ کریم کا عمر بن خطاب آ جائے مصطفیٰ کریم کا عثمانِ گھنی آ جائے مصطفیٰ کریم کا حیدرِ قرار ردوان اللہِ مجمعین جب یہ اعلان پڑھ رہے ہوں گے داتا لاہوری بھی آ جائے حجاج میر بھی آ جائے مہر علی شاہ بھی آ جائے عاشقو تمہیں مبارک ہو پھر اعلان ہوگا حضرت علامہ مولانا محمد حنیف چشنی بھی آ جائے حتی تدخل الجنہ